بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کی عمد اللہ تعالیٰ کے نام سے تنہائی بہت اس کے لائک ہے آپ اور میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخرین نبی اور رسول ہیں آپ اور میں اس چیز میں بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا معافظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سندر بہت عرصے تھے تقریباً کم و بیش ایک سال سے میں یہ جو وی لاغ بنانے جا رہا ہوں یہ بنانے کی میری خواہش تھی ویڈیو کی فارمنٹ میں لیکن کنسلڈینسی کی مصروفیات کورسز کی مصروفیات اس میں وقت نہیں نکلتا تھا کیوں میری اتنی زیادہ خواہش تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہے دس پندرہ بیس منٹ گزریں گے اور آپ اس کو سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ سارے کم از کم تین دفعہ اس کو ضرور سنیں اور پھر اس کے بعد کومیٹس سنیں جتنا برا کومیٹس ہوگا وہ آپ کے اندر سے نکلے گا اچھا ہوگا تو وہ بھی آپ کے اندر سے نکلے گا لیکن ایک دفعہ سننے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جس کا خواب تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال زندہ رہے ون فیفٹی یڈ اس کے لئے اس نے کیا کچھ نہیں کیا سنتے جائیے گا اس نے کیا 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 اس نے بارہ ایسے ڈاکٹر اپنے گھر پہ اپوائنٹ کیا چوبیس کھینٹے 24 x 7 جو ہر وقت ڈیلی اس کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخوں تک اگزامن کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یاد رکھیں بارہ سپیشلسٹ ڈاکٹر 24 x 7 کتنا پیسہ دیتا ہوگا آپ خود سوچئے گا وہ جو کچھ بھی کھاتا پیتا تھا پہلے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا تھا کیا یہ اس کوالٹی کا ہے کہ اس کی باڈی کو بہتر کرے گا اس کی باڈی کو یہ نقصان تو کسی طریقے سے نہیں کرے گا جب یہ اپرووڈ ہو جاتا تھا then اس کو سرف کیا جاتا تھا ایک ایک کھانا کہانی یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوتی پندرہ آدمی اس چیز پہ اپوائنٹ کیے ہوئے تھے جو اس کی ڈیلی کی ایکسرسائزز اور جو اس نے ورک آوٹ کرنا ہوتا تھا اس کو پلان بھی کرتے تھے اور وہ اس کو کرواتے بھی تھے شورین ٹرین quizzes Jran yards First caught on the chute 15 professional trainers بیٹر کی تیکنولوجی ٹو ریگولیٹ دو ساخص پس وہ اکسروجی راڈ راڈ آدمی بھٹی میں سیخڑیا کرتا تھا اس کا بیڈ ایسا اکسیجن باکس تھا جس میں باقاعدہ اکسیجن سرکولیٹ کرتی رہتی تھی جتنی اس کو چاہیے ہوتی تھی صحیح ہوگی یاد رکھئے گا کہ اس نے کتنی احتیاس سے زندگی گزاری کیوں جاتی وہ ڈیڑھ سو سال زندہ رہنا چاہتا تھا اس نے بہت سے لوگ رکھے ہوئے تھے جن کی پوری فیملیز کو یہ افورڈ کرتا تھا وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اگر کبھی اس کا کوئی آرگن فیل ہو جائے گا تو ان سے لکھوایا ہوتا کہ اس کا آرگن اس کو لگا دیا جائے گا یقیناً ٹیشو میچ کر چکے ہوں گے ٹیسٹڈ ہوگا تو اس نے بہت ساری فیملیز ایسی رکھی نہیں تھی کہ اگر کبھی ہارٹ فیل ہو جائے تو ادھر سے ہارٹ لے کے لگا دیا جائے گا اگر کبھی کدنی فیل ہو جائے تو ادھر سے اٹھا کے کدنی لگا دیا جائے گا اگر کبھی لیور فیل ہو جائے ادھر سے اٹھا کے لیور لگا دیا جائے گا اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ایسی فیملیز کی پرورش کر رہا تھا جن سے اس نے کمیٹمنٹ کروائی بھی تھی وجہ کیا تھی یہ ڈیڑھ سو سال زندہ رہنا چاہتا تھا اٹھ لاسٹ اٹھ لاسٹ ہی فیلڈ وہ نکام ہو گیا ہرڈ سٹاپ فنکشن اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا وہ بارہ ڈاکٹر مسلسل کوشش کرتے رہے کسی طرح ہرڈ دوبارہ سے کام کرنا شروع کرتے ہیں انہوں نے لاس انجلس کے بھی ڈاکٹر رکھ لیے کہ وہ کسی طریقے سے ہرڈ کو دوبارہ کام کروانا شروع کرتے ہیں وہ آدمی جو پچھلے پچیس سالوں سے ایک قدم بھی ڈاکٹروں کی مرضی کے بغیر نہیں گزارتا تھا نہیں اٹھاتا تھا وہ اپنا یہ خواب پورا نہ کر سکا ایک سو پچاس سال سندہ رہنے کا اس نے نیچر کو چیلنج کیا تھا اس نے نیچر کو چیلنج کیا تھا موت نے اس کے چیلنج کو اسی کے اوپر دے مارا نیچر کسی کی غلام نہیں ہوتی ہمیں نیچر کا غلام ہونا پڑتا ہے پتہ ہے وہ پرسن کون تھا میرے خیال تھے بہت سارے لوگ سمجھ گیا ہوں گے اس پرسن کا نام تھا مائیکل جیکسن بلینر 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 پتہ ہے کہ اس میں سے مجھے سمجھ گیا ہے کیوں میں چاہتا تھا اتنا بولنا وہ پیسے سے سب چیزیں کرنا چاہتا تھا یہ جو میٹریلیسٹک لوگ ہیں آپ لوگ کے عرد کے یا آپ ہی لوگوں میں سے یہ ایک دن آپ کو اسی طرح سے شرمندہ کریں گے آپ کو جو اتنا زیادہ یقین ہے اپنے اس پیسے کے اوپر کیا آپ نے اس مائیکل جیکسن کی طرح بارہ ڈاکٹر پوائنٹ کی ہوئی ہیں کیا آپ کی ایک ایک چیز لیب سے ٹیسٹ ہوتی ہے کیا آپ نے ٹرینر رکھے ہوئی ہیں کیا آپ نے ایسی فیملیز رکھی ہوئی ہیں جو ڈونرز کے طور پر آپ کو اپنا آرگن دیں گے پھر بھی آپ کو غرور دیکھا نیچر نے کیسے اس کے غرور کو اٹھا کے اس کے مو پہ دے مارا اور ہم سب لوگوں کو سبق دیا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا پیسہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی سانسیں لے آتا نا واپس یہاں پھر ایک اور بہت پیارا جملہ ہے یہ کوئی برائی نہیں ہے امیر ہونا یہ بہت بڑی برائی ہے پیسے سے امیر ہونا امیر ہونا ہے نا اخلاق سے ہو امیر ہونا ہے نا عبادات سے ہو امیر ہونا ہے نا نیکیوں سے ہو پھر یقین کرنا ایک ٹیڑھ سو سال کیا ہزاروں سال زندہ رہو کے دل تو نہیں چاہ رہا تھا یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرنے کو لیکن میرا اخلاق تو زبان کا کرز رہ جائے گا جب والد صاحب کو انتقال ہوا نا تو ابو کے موریدین پوری دنیا سے افسوس کرنے آ رہے تھے بہرین سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا جو ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ہشمت اللہ انہیں صحت و سنسی اتا فرمائے بزرگ ہو چکی ہیں کہ کیا ہوا تھا حاجی صاحب کو کہتے ہیں یہ موجزہ تھا کہ وہ زندہ تھے کہتے ہیں انہیں آج سے دو سال پہلے دنیا سے چلا جانا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ ایسا تھا کہ لوگوں کی دعائیں اس کو جانے ہی نہیں دے رہی تھیں کہتے ہیں میرا ستر سال کا میڈیکل کا تجربہ ہے جن آرگن کے ساتھ یہ بندہ کام کرتا تھا اس آرگن کے ساتھ تو بیڈ سے نہیں اٹھا جا سکتا تھا اور یہ بندہ پورا پورا دن اپنے سارے کام کرتا تھا نمازیں با جماعت مسجد میں ہوا کرتی تھی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیسے پہ یقین نہیں تھا پیسے کا غرور نہیں تھا اللہ کے کلام پہ تکبر بھی تھا غرور بھی تھا نیکیوں پہ فخر بھی تھا تو یہ جو پیسے کو خدا سمجھتے ہیں نا کبھی دوبارہ سے جا کے مائیکل جیکسن کی زندگی کو سٹڈی کرنا اس پیسے کے خدا نے اس کو رسوا کر دیا کیا چھوڑ کے گیا وہ ہم جیسوں کے لیے یہ مثال کہ جتنا جمع کر سکتے ہو جتنا کچھ کر سکتے ہو یعنی آج کے دور کے وہ فیرون بنے ہوئے لوگ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اسی کے بجائے وہ صاحبِ علم وہ سجدے کرنے والے وہ اللہ کے فرما بردار آپ یقین کریں حافظ عبدالچبار صاحب کی بات یاد آگئی ربو کو کچھ دن پہلے بتا دیا کہ میری ادھر قبر بنائیے گا اب وہ نے کہا کہ نہ عمر ایسی نہ بیماری ایسی کہتے ہیں لگتا ہے کہ بلاوہ آ سکتا ہے پھر پوچھا جاتا ہے نہیں سمجھ میں آئیں گے یقین کریں نہیں سمجھ میں آئیں گے ان لوگوں کو باتیں جنہوں نے پیسے کو خدا سمجھا ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گی اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا تھا تین دفعہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا بھی ایمان بھاگ کیا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا میرے خالتے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تاہل بھی دوہ متاجد دوہ اسلام علیکم موسیق موسیق